بسم اللہ الرحمن الرحیم معاویہ رضی اللہ عنہو ارام فرما رہے تھے کہ اچانک کسی نے آپ رضی اللہ عنہو کو بیدار کر دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہو نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کوئی شخص نظر نہ آیا پھر آپ رضی اللہ عنہو نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آر میں اپنا موش پائے کھڑا ہے آپ رضی اللہ عنہو نے دریافت کیا تو کون ہے اس نے جواب دیا میرا نام ایک زمانہ جانتا ہے میں بدبخت ابلیس ہوں آپ رضی اللہ عنہو نے فرمایا اے ابلیس تُو نے مجھے کیوں جگایا اس نے کہا اے امیر نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ رضی اللہ عنہو کو مسجد کی طرف جلد دوڑ کر جانا چاہیے قبل اس کے کہ وقت نکل جائے آپ رضی اللہ عنہو نے فرمایا ہرگز یہ غرض تیری نہیں ہو سکتی کہ تُو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے میرے گھر میں چور کی طرح گس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں بھلا میں چور کی بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں اور تُو میرا خیر خواہ کب ہو سکتا ہے ابلیس نے کہا ہم کبھی فرشتوں میں شامل رہے ہیں اور اطاعت کے راستے کو دل و جان سے تیار کر چکے ہیں سفر کرتے ہوئے کوئی خواہ کہیں چلا جائے وطن کی محبت اس کے دل سے کب جا سکتی ہے ہم بھی خدا کے دریائے رحمت سے پانی پی چکے ہیں اور اس کی رضا کے بعد کی سیر کر چکے ہیں کبھی ہم بھی اس کی درگا کے عاشق تھے اگر اس کے دریائے کرم نے مجھ پر اعتاب کیا تو پھر کیا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے رہزن مجھ سے بحث مت کر تجھ کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہیں مل سکے گا میرے اندر راستہ مت ڈونڈ سچ سچ بتا کہ تُو نے مجھے نماز کے لئے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے اس خیر کی دعوت میں کیا راز ہے جلد بتا ابلیس نے کہا بدگمان آدمی تو سچی بات کو سو دیلوں کے باوجود تسلیم نہیں کرتا میرا قصور صرف یہ ہے کہ ایک بدی کر بیٹھا اور دنیا میں بدنام ہو گیا حضور اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز فوت ہو جاتی تو دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نگاہوں میں تاریخ ہو جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں شدید غم اور صدمہ سے رو رو کر لڈھا ہل ہو جاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی یہ آہوزاری دل کا سوز و گداز اور درد و نیاز سو نمازوں کے سواب سے بڑھ جاتا آپ رضی اللہ عنہ کے قربے اللہ کے خوف اور حسن نے مجھے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لئے امادہ کیا بھلا مجھ کو یہ کب گوارہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس قدر زیادہ سواب حاصل کر لیں آپ رضی اللہ عنہ کو جگانے کا باعث میرا یہی جذبہ حسن تھا میں نے اس خوف سے آپ رضی اللہ عنہ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کی آہو بکا مجھے جلا نہ دیں میں انسان کا حاصل ہوں میں اس کا بلا کیسے سوچ سکتا ہوں اسی حصر سے میں نے ایسا کیا ہے میں انسان کا دشمن ہوں میرا دل یہ کیسے گوارہ کرے کہ اسے کوئی فائدہ پہنچے حضرت امیر معاقیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اب تو نے اصل بات بتائی دراصل تو نہیں چاہتا کہ میں خلوص اور درد کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑا ہوں اور اپنی یانگوں سے ندامت اور پشمانی کے آنسو بہاؤں کیونکہ اس اہو فگان کا حق تعالی کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس لئے ہر لمحہ اس سے چوکنے رہو اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھلی کے لئے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بہت 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 بڑا دستان موسیقی موسیقی